نمسکار دوستوں بھارتی ٹیم کے پورو کپتان مہندر سنگھ دونی اور ورطمان کیپٹن ویراد کولی کے بیچ ایک مقابلہ ہونے والا ہے جس میں مہندر سنگھ دونی کو ان کا آخری پیرویل مقابلہ کھیلنے کو ملے گا اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے کئی دیگج کھلائڑی سامل ہوگے جس میں ایک طرف ہوگی ویراد کولی کی ورطمان ٹیم اور ایک طرف ہوگی بھارت کے دیگج کھلائڑیوں کی پورو ٹیم جس میں کئی ایسے کھلائڑی ہیں جنہوں نے بھارت کو 2011 میں ورلڈ چیمپئن بنائے تھا لیکن انہیں آخری مقابلہ کھیلنے کو نہیں ملا تو اب ان سبھی کھلائڑیوں کو آخری مقابلہ دینے کے لئے ایک خطرناک ٹیم بنائی گئی ہے یعنی کہ ورطمان ٹیم کے پاس تو ویسے بھی کافی خطرناک ٹیم ہے لیکن مہندر سنگھ دونی کی اس دیگجوں سے بری ہوئی ٹیم میں بھی کئی خطرناک کھلائڑی ہیں تو دوستو یہ سب جانے کے لئے ویڈیو کو پورا انتے تک جرور دیکھیں اور ساتھی آپ بھی ان دیگج کھلائڑیوں کے ایک بار پھر سے کھیلتے ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور ساتھی ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے تاکہ آپ کو مل سکے ہر ایک اپ ڈیٹ اس مقابلے سے جڑی ہوئی سب سے پہلے تو دوستو اس اولڈ ٹیم کے کپتان ہوں گے مہندر سنگھ دونی یعنی کہ پورانی ٹیم جو کھلائڑی سنیاست لے چکے ہیں وہ سب ہی ایک ساتھ کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے جس میں کئی دیکھت سامیل ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ہوئے کھلائڑی ہیں جن کو موقع ملے گا جیسے کہ ہم بات کرے وریندر سے ہوا گوتم گمبر جیسے بہترین کھلائڑی اس ٹیم میں سامیل ہوں گے جو کہ مہندر سنگھ دونی کی کپتانی میں کلتے ہوئے نجر آئیں گے اپنا آخری مقابلہ وہیں پر ورطمان ٹیم کی بات کرے تو ورطمان ٹیم کے پاس بھی کافی خطرنا کھلائڑی ہیں جو اس دکچوں کی ٹیم کو یہاں پر ٹک کر دے سکتے ہیں تو چلے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلائیں گے لے ان کی کون کون سے وہ کھلائڑی ہیں جن کو یہاں پر موقع دیا جا سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مہندر سنگھ دونی کی دیگج ٹیم کی یعنی کہ اس پارتی پرانی ٹیم میں کتنا دم ہیں تو اپننگ میں اترنے والے اس ٹیم کی طرف سے وریندر سیواگ اور گوتم گمبیر دونوں کافی آکرمک اور ساندار بیترین اوپنر ہیں اس کے بعد نمبر تین پر امباتی رائیڈو چار پر یورا سنگھ پانچ پر سریس رہنا چھ پر ایم ایس دونی اور ساتھ پر اترنے والے ہیں محمد کے ایک بیترین لمبی بیٹنگ لائن اپ موجود ہے اس ٹیم کے پاس آٹوے نمبر پر ایرپان پٹان نووے پر جہر کھان دسوے پر ہربجن سنگھ اور یاروے پر پریان اوجہ اترنے والے ہیں یعنی کہ مہندر سنگھ دونی کی اس ٹیم کے پاس کافی ساندار کلائیڈی موجود ہے اور اس سمیں اس ٹیم کو دیکھے تو ایک کافی لائے اس ٹیم میں دیکھ رہی اور کافی ساندار یہاں پر لائن اپ بن رہی ہیں مہین پر اس کے بعد بات کرتے ہیں اب ویرات کوہلی کی ٹیم کی یعنی کہ بھارتی ورطمان ٹیم کی تو اس میں بھی کئی خطرنا کھلاڑی سامل ہیں اوپنر میں اترنے والے ہیں سکردوان اور رویت سرما دونوں ساندار اور کافی آکرمک اوپنر ہیں اس کے بعد نمبر تین پر کیپٹن ویرات کوہلی چار پر سر ایس آئی ایر پانچ پر کے راہول چھے پر منیس پانڈے اور سات پر ہاردی پانڈیا اترنے والے ہیں یعنی کہ اس ٹیم کے پاس بھی کافی لمبی بیٹنگ لائن اپ موجود ہے جا پر آٹوے نمبر پر رویندر جڑے جا نوہ پر یوچویندر چیل دسوے پر بونے سور کمار اور یاروے پر جسپرید بھوم رہا ہے یعنی کہ ویرات کوہلی کی ٹیم بھی کافی خطرناک لگ رہی ہے جو کہ مہندر سنگھ دونی کی اس ٹیم کو کڑی ٹکر دے سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ٹیموں میں سے کونسی ٹیم مجبوط ہے ساتھی اس مقابلے کی بات کرے تو یہ مقابلہ آئی پیل کے بعد جب بھارتی ٹیم کی ہوم سریج ہوگی اس سے پہلے یہ مقابلہ کھیل جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں ٹیموں میں سے کونسی ٹیم بھاری پڑے گی مہندر سنگھ دونی کی اول ٹیم یا پھر ویراد کولی کی ورطمان ٹیم آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں اور ساتھی آپ اس مقابلے کے لئے کیا پلنگ 11 اتارنا چاہیں گے دونوں ٹیموں کی کومنٹ بکس میں بتائیں اور ساتھی ساتھ یہ مقابلہ ہونا چاہیے یعنی یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دانیوات ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے